بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج خصوصی ٹرانسمیشن آج سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ایک برتبہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں میں ہوں عمران سوہیل اور میں ہوں آپ کے ساتھ سبیہ بخاری مزے مزے کے ماچز جاری ہیں اور کانٹے دار مقابلے ہیں آج بھی ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا بسنڈیز ورسز بنگلہ دیش جس میں آخری بال پر فیصلہ ہوا آخری بال پر چار انشاہیے تھے بنگلہ دیش کو میچ جیتنے کے لیے لیکن بنگلہ دیش حمد ہار گئی اور مسلسل تیسی ناکامی آج بنگلہ دیش کو دیکھنے کو ملی اور دوسرا بڑا میچ اب تک کی جو ریپورٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے پانچ وکٹے جو ہیں وہ گر چکی ہیں افغانستان کی اور دونوں ہی اوپنر جو بھلے بعد سے وہ ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اور جلد آؤٹ ہو کر واپس پاولین لوٹ گیا اور آج تاہ تاہ پیچھے تین کھلاڑی اور واپس چلے گئے ہیں اور اس طرح آج بھی پاکستان کی جو گریفت ہے میچ کے اوپر اب تک خاصی مضبوط دکھائی دے رہی ہے اور وہی ہوا کہ اوپننگ جو ہمارا جن کی اٹیک تھا ہمارا ابتدائی جو بالر سے انہوں نے بھی اس پر دا پھر کام کر دکھایا اور افغانی ٹیم کو ا دیا جا رہا تھا پاکستان اور افغانستان کا کار جارہا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتے ایک بڑا ٹوٹل کرنا میں اگر افغانستان کی ٹیم کامیاب ہو گئی تو پاکستان کچھ ریز کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے مگر ٹوس جیت کر پہلے افغانستان نے ٹوس جیت اور ٹوس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان کچھ جو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا پہلے فیلڈنگ کرنے کا موقع اور ہم نے دیکھا کہ پاور پلے کو ب کر لیں وہ زیادہ سکور نہ بنا لے لیکن زیادہ ہی کہ تو ہم نے کوئی سکور کرنا ہی نہیں دیا اور خوراں ان کی وکٹ اپنے نام کر لی پہلے آج بڑے دو امپورٹن میچ سے اس پول کی دو بوٹم ٹیمز کا آج میچ ساہو اور ٹاپ ٹیم آج مدد مقابل ہیں دونوں ٹیموں پہلے ان بیٹیبل رہی ہیں لیکن ظاہر ہے آج کسی کو جیتنا ہے اور کوئی آج ہارے گا پاکستان کا بہت اچھا سٹارٹ رہا ہے ہمارے سر گیس بھی موجود ہے جو ہمیں ان صورتحال گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہے زہیب نبی کپتان ہے کرکٹ زمین ڈاٹ کام کے اور ہمارے ساتھ اس وقت صور خواجہ صاحب ٹیلی فون لائن کے ذریعے موجود ہے کرکٹ ایکسپرٹ ہے آپ دونوں میں امانوں کا شکریہ دا کچھا ہے اور اب دون سبور خواجہ کا تعلق ایڈسل سے ہے اور سی ایس پی سے ہے اور دونوں ہی خاصہ تجربہ رکھتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے اور کافی دیر سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنل کرکٹ کا ٹچ انہوں نے بھی مزہ چکھا ہے پچھلے دس سالوں میں جس طرح سے کارپرٹ کرکٹ ہو رہی ہے سیدھے چلتے ہیں جی سبور خواجہ آپ کی طرف کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج اب تک تو سٹھ سٹھ کے اوپر پانچ کھلاریاں اٹھتے ہیں اور یہ جا رہا تھا کہ شاید افغانستان جو ہے وہ اچھی ٹکر دے گا پاکستان کو اور میچ جو ہے وہ مزے کا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ پانچ کھلاری جو باقی ہیں وہ کچھ اور رنز ایڈ کر پائیں گے اور کتنے رنز ایڈ کر پائیں گے جی اسلام علیکم عمران آج جیسے کہ افغانستان نے ٹاؤس جیت کے پہلے بیٹنگ کی اور جو کہ ہمیں بتا بھی تھا کہ افغانستان اگر ٹاؤس جیتا ہے یا پاکستان ٹاؤس جیتا ہے تو پاکستان پہلے پالنگ کرے گا اور افغانستان نے پہلے بیٹنگ ہی کرنی تھی لیکن جو اٹیک پاکستان کا پورے ٹورنمنٹ میں جا رہا ہے آج اسی کو لے کے انہوں نے اٹیک کیا ہے اوپر سے اور پاور پلائی میں چار بکٹے لے لی تو اب افغانستان صرف اس میچ کو کیری کرنا چاہے گا کہ پورے بیس اور کھیلے اور جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ ایک سو بیس ایک سو پچیس رن کا حدف سی دے سکے گا جو کہ اتنا مشکل نہیں ہوگا پاکستان کو چیز کرنے کے لیے ٹھیکی کیا سوہت کل بھی آپ ہماری صد موجود ہے پرگرام میں تو جب آپ لوگ ان سے بات ہو رہی تھی ہے میں داربی ہماری صد موجود ہے تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا بدل چینج کرنے کی ضرورت ہے اماعت کی جگہ پہ اگر ہم یہ نواز کو کھلا دیں تو لیکن ہم پھر اسی ٹیم کے ساتھ گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ درست فیصلہ تھا دیکھیں نواز فارم میں ہیں اور آج کے میچ میں ان کو کھلایا جا سکتا تھا کیونکہ ان کو سکوارڈ میں ڈالا گیا ہے تو آبیسلی ان کی پرفارمنس کی ویس ان کو ڈالا ہے لیکن آج اماعت سے انہوں نے دس ہور کے اندر ہی چار ہور پورے کرائے ہیں دس ہور کے اندر ہی چار ہور انہوں نے کرائے ہیں تو سٹرائیجی ٹیم نے چینج کی حج بالنگ میں اور اماعت نے دو بٹھتے بھی لئی ہیں تو میرے خواہ سے ٹیم نے اس فیصلے کو اپروو بھی کر دیا ہے کہ اماعت کو کھلایا اور اماعت نے وہاں پہ پرفارم بھی کیا اور جو ٹیم چاری تھی اس پہ رسپونڈ بھی کیا تو اب اماعت نے اوپر کوشن مارک اٹھا تھا اس کو تو کلیر کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی جانب آئیں گے پاور پلے میں حمدہ چار آؤٹ کر لیے تھے ابھی تک کی تو پرفارمنس بہت اچھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹوٹل ایکسپیک کر رہے ہیں آپ ابھی تک افغانستان کی ٹیم کی جانب سے میں نے کچھ کی جانب کیا ہے اپنے کچھ سو مچ آپ نے میرے لینے لینے لئے ایک بھی میرے خواہ سے جو افغانستان کا تب سے بہرلی دسیجن کا میرے خواہ سے وہ ان کا دسیجن کھٹ نہیں تھا تو جو تو جگر آپ دیکھے وہ ان کے پاس جو ٹیم ٹاپ کلاس سیدر ہے اگر وہ پہلے باللگ کرتے اور پاکستان کی از پیچن بلد کرتے اپنی باللگ سے اور آپ تو مطلب دوسری اگر آپ دوسری جب بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اور سیکسر بھی وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے بال کرنے میں سرگل ہوتی ہے تو میرے خیال سے ان کا جو دیسیجن گیا ہے سارج سے وہ اتنا اچھا دیسیجن گیا ہے سیکل بھی اگر آپ پنسزان کی بالنگ دیکھی جائیں تو پنسزان کی بالنگ بولر کی صورت میں ہے پنسزان کے پاہد اپلا ہس بولر ہے اس وقت اگر آپ شہین سے سارج دیکھتے ہیں اپنی گفتگو جاری رکھے گا ابھی ابھی ایک کھلاڑی اور افغانستان کا نجیب زردان جو ہیں وہ آؤٹ ہونے کے بعد پاولین لوٹ گیا اور چھٹی بکٹ جو ہے افغانستان کی جو گیر چکی ہے شاداف خان نے انہیں آؤٹ کیا ہے تو اس طرح چھٹی کامیابی یہاں پر پاکستان کو حاصل ہوئی ہے اور سکور جو ہے وہ ستر کا مجموعی سکور ہے افغانستان کا چھتر کا مجموعی سکور ہے جس پر چھٹی بکٹ افغانستان کی گیری ہے جی کیا کہیں گے جی جی بلکل میں نے ابرانیت سے بات کر رہا تھا کہ ان کا یہ دیسیجن تھا اگر وہ پہلے دیسیجن میرے چاہ سے بولنگ گرتے تو یہ کافی چیزیں ان کے حق میں جا سکیتی کیونکہ آپ دیکھیں سیکنڈ میچ کے اندر سکتر بہت زیادہ آرہا ہے اگر آپ پہلے بولنگ گرتے پاکستان کو اگر آپ ایک سو تیس پیاریس پر ہی کرتے تھے انتے پاس ایک سین بیٹنگ ہے تو یہ لے کے جا سکتے تھے میک لیکن انہوں نے بہت سید کے دوبہلے دیکھیں کیسے آرہا ہے اس کا رڈک میں سامنے پاکستان کی بولنگ لائن اسے پر دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا باس ساری ورائٹیز ہیں لیکن وہ کافی سینر ہے آپ کے ساتھ آم گوگلی بال بھی کرتے ہیں شہدہ لیکل بیک بال کرتے ہیں ہاروسر کے بعد بولہ تو میرے چاہ سے پڑا اچھا کبیلیشن پاکستان کا بنا ہوا ہے اور جیسے اگر آپ دیکھیں پہلے میں کے بعد پاکستان نے مومنٹم پرکڑا ہے نیوزیلین کے خلاف اور آج جیسے ماشال اللہ بھی آپ دیکھیں میرے چیز سے اپی بیٹک ساؤت ہے تھرٹی روز تو بیرے چیز سے یہ پہلے سکوز نہیں کریں گے کیونکہ ان کے باس مزید اب اس کے باس راشد آتے ہیں باتنگ کے لے گل بودین اور نبی جیسے باتنگ رہے ہیں ابھی تو یہ ایک سو تیری سکاری کا میکشن کریں گے تو وکر اگر آپ بے دیکھیں تو وکر اپنی مشکل نہیں ہے پروپر بیٹک پورے میرے سے بالکل اور پروپر سپورٹ گریے گا سبچی اگر آپ بابر آزم کو دیکھیں تو بابر آزم جو ہے وہ اس کو بہت مشکل ہوتا ہے جیسے اگر آپ ایلا میرے کے جو انگلین اور ویسن ڈیوز کے درمار جب ہوا دیکھیں تو وکر پروپر سپننز کنا آج وہ وکر نہیں ہے وکر اگر آپ دیکھیں وکر پروپر میرے سے آرہا ہے تو یہ پاکستانت دنی بڑا اچھا جنہائن کا ڈسکنیل ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ایک اور important question یہ ہے کہ اس tournament میں زیادہ تر matches بلکہ سارے ہی matches low scoring رہے ہیں اور pitches کے اوپر بڑی تنقید آج بھی بڑا سارا دن یہی ہوتی رہی ہے کہ pitches prepare رہی ہیں pitches کو اس طرح سے تیار نہیں کیا گیا یا یہ یہ جو match ایسا نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ اتنا total ہو سکتا ہے total کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے ملتہ کہا جا جا سکتا ہے کیونکہ pitches اس طرح کی ہیں کیا کہیں گے زوہیب میری بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ جو تی ٹونٹی کا بسی کلی phrase ہے دیکھیں تی ٹونٹی جو سٹارڈ کیا گیا تھا اس چندر یہ تھا کہ دو سو سکور ہو دو سو رنس پیے سے ہو دیکھنے والے کو بھی انجوائے ہو اب یہ ورلڈ چپ کے میکشت ہے رہے ہیں جس کسام کی وکٹ بن لیا ہے ہے میرے کارے سے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ چپ میں ساری دنس کا میکشا ہے اللہ ورلڈ میں کرکڑ بھی okay so world رکٹ میں پھول سے ہی ہے کہ اس کے لئے لاس بول بجیس سے جارہ ہے آپ کا لاس بول تک میکشت ہے تو ایسا ماس یہ ہے تو وونس ایڈے تو ویڈت بن لیا ہے جو سرانگ ٹیم ہوگے اس کا زیادہ بنیفر ہوگا ہلکی ٹھوڈ، کوری چھوڑا سا تسا برابلم وہاں پہ جب مشکل وکڑ ہوگی کیونکہ وہ اس کا اتنا سیریسی ہوتا اچھی بولی کے خلاف جب آپ کو وکڑ بھی مشکل مل جائے گے تو وہ تو آپ سے ون سیجن میکشز ہوں گے اس کے حالے سے ہائی سنکھی کو اس پوائنٹ کی طرف ضرور جانا چاہیے کہ وکڑ آپ کے تیٹون ٹی میں سپیشلی بہت اچھے پلائد وکڑس ہونے چاہیے جہاں اگر آپ جیسے انڈیا اور پاکستان کا جو میکشہ اور اگر آپ جیسے انڈیا اور پاکستان اور افغانستان کا میکش کر رہے ہیں یہ لکھے بھی کافی ریزن بل اچھا بھی کڑا ہے یہاں پاکستان پہلے بیٹنگ جارتی تو میرے ساتھ اچھا سکور ہوتا اور وہ بھی میرے خواہ سے پلوز پلوز لے کے جاتے تو جیسے ایسی ہو جہاں پر دیکھنے والے سیجن مل جاتے ہیں میکشز کی جو ایپورنس ہے کیوں پر دیکھنے والے سیجن مل جاتے ہیں اس کا جو خریف رہے ہیں وہ اس کے جنرے والے سیجن مل جاتے ہیں تو اس کو اپنے والے سیجن مل جاتے ہیں ٹھیک ہے سبور میں آپ کی طرف آنا چاہوں گے پچھر کے حوالے سے بھی آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ کیوں اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ ابھی تک کتنے میچز ہو چکے لیکن پھر بھی اگر آپ ایکسپیکٹیڈ ٹوٹل کی بات کریں تو وہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتنا ہو پائے گا کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو دبائی کی وکٹس ہیں اس میں شروع میں تھوڑا سا پرابلم دیکھنے میں آیا ہے لیکن جیسی ٹورنمنٹ جو اپنا فلو میں کیا ہے اگر آپ آسٹریلیا اور سلنکا کا مائچ دیکھیں تو آسٹریلیا نے جب چیز کرنے پہ گیا تھا تو اچھا ہے رنڈٹ سے وہ چیز کر رہا تھا اور اگر آج کی وکٹ بھی دیکھیں تو اکوانستان نے تھوڑے سے زیادہ اگریسیف ہونے کی کوشش کی اچھے بولوں پہ بھی ماننے کی کوشش کی جہاں پہ انہوں نے وکٹ پھیکی ہیں اگر وہ میرٹ پہ جہاں پہ کھیلیں ان کو وہاں پہ پاور پلے میں بھی انہوں نے سکور کر دیا تھا تقریباً فورٹی نائن تو ان کی وکٹ زیادہ گری ہیں جو کہ ان کا اپنا قصورہ ہوتھ پہ کہ وہ کچھ زیادہ اگریسیف ہو رہے تھے ایک اچھی بالنگ لائن کے خلاف جہاں پہ انہوں نے وہ غلطی کی اگر آپ فورٹی فائیو فورٹی لاؤس آف ٹو وکٹ یا ون وکٹ پہ ہوتے تو ابھی میرے خاندے کا اچھا ٹوٹل انہوں نے سیٹ کیا ہوتا اس ٹائم پہ وکٹ کا وہ پرابلم نہیں ہے بالنگ کو سپورٹ ضرور مل رہی ہے لیکن اگر اچھی بیٹنگ کی جائے جیسے پاکستان انڈیا کا میچ تھا پاکستان نے وہ میچ دس وکٹوں سے جیتا ہے تو دیڈ کلیلی شوز کے چوتھی دوسری اننگ تھی اور چیز کرتے ہوئے پاکستان کو بال بیٹ پہ مل رہا تھا لیکن سبور یہ بات میں اس لیے تھوڑا سا ڈس اگری کروں گا کہ سات پچز جو سینٹر میں سات سے آٹھ پچز ہیں دوبائی کرکٹ شردیم کے اندر آج جو میچ کھیلا جا رہا ہے وہ ساتھویں وکٹ پر کھیلا جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا شارجہ کے اندر جو میچ آج کھیلا گیا وہاں پر بھی جو ویسٹ انڈیز کے پیر ہیں انہوں نے اس بات پر احتجاج بھی کیا اور وہاں پر بال نہ بلے پر آ رہا تھا نہ اس کا باؤنس کیری کر رہا تھا تو اس حوالے سے تو بہت ساری شکایات ہیں ڈیموں کو اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ تو یہ نہیں کہتی کہ آپ کا بال آنی من آئے وہ تو چوکے چھکو کی گیم ہے لوگ بور ہونے نہیں جاتے ہیں گراؤنڈ میں عمران دیکھیں آپ جب سامنے ویسٹ انڈیز کو دیکھیں تو ویسٹ انڈیز میں انہوں نے ان کا ایک ہی طریقہ کھیلنے کا صرف چھکے چوکا وہ سنگلز کے اوپر اور ڈبلز کے اوپر انہیں ساری نہیں کرتے اور جتنی بھی انہوں نے پاور پلیز میں ہمیں دیکھا ہوگا وہ بہت ہی ڈیڈ کیٹ کھیلی ہے مطلب ان کا جو اپنر تھا ساؤت ایفرکا کے خلاف اس نے تو تقریبا کوئی پچاس کے سرائے کریٹ سے بیٹنگ کر رہا تھا تو وکٹ کو اگر خسور وار بہت ہی ڈیڈ کیٹ ہی ڈیڈ کیٹ کھیلنے کے لئے وہ تو بڑا آسان ہے کسی ٹیم کے لئے ویسٹ انڈیز کی پرپومنس بھی اچھی نہیں رہی تھی بنگلدیش یہی ٹیم سے ٹی ٹوینٹی میں چیمپئن وہ اگر اس طرح کھیل رہا ہے تو وہ تو سب کو نظر آرہا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ دوبائی پہ ٹوریس ویزا پہ شاید وہ ٹیم آئی بھی ہے اور وہ صرف انجوائے کرنے آئی بھی ہے کہ کوئی سیریس نے ان کی ٹیم کی نہیں ہے تو وکٹوں کو دوش دینا بنتا نہیں ہے کیونکہ ورلڈ کپ کے لئے وکٹ سیار ہوئی ہیں اچھا خاصا پیسہ لگایا ہے اور انڈیا ورلڈ کپ کو تو انہوں نے میک شور کیا ہے کہ ایک اچھا ٹورنمنٹ ہو وکٹ بورا ضرور کسی ایک میچ میں کھیلا جا ستا ہے لیکن اگر آپ پورے ٹورنمنٹ پہ بات کریں تو پرفارمنس ٹیمز کی بھی جارہی ہیں مطلب پاکستان اور انڈیا کا میچ کو آپ دیکھ لیں تو بالنگ اچھی تھی پاکستان کی جہاں پہ انہوں نے رسٹک کیا انڈیا کو چیز کر کے انہوں نے خود دکھا دیا کہ دس وکٹوں سے انہوں نے وہ ٹوٹل پورا چیز کیا ہے نیو ڈیلنڈ پاکستان کا جو میچ شارجہ میں ہوا تھا وہاں پہ وکٹ کار فون دلکل ڈیفرنٹ تھا البتہ دوبائی کی وکٹ بہت اچھا پرفارمنٹ کر رہی ہیں یہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ تھوڑا پرابلم ہوگا اچھا زویف جسے پہلے سبور بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر افغانستان ٹوس چیتے گی تو پہلے بیٹنگ کی طرف ہی جائے گی بیٹنگ کی طرف تو اسی لیے جائیں گے جب انہیں پورا یقین ہوگا کہ ان کی بالنگ بہت اچھی ہے اور وہ اتنا سکور کرنے ہی نہیں دیں گے پاکستان تیم کو ان کو اپنی سکل پہ پورا بھروس ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ ٹاف ہونے والی ہے پاکستان کے لیے بیٹنگ پاکستان کے لیے میرے خیال سے کوئی گوش کرنی ہوگی پاکستان ہم اس طریقے سے کھیل رہا ہے میرے خیال سے وہ میکسیم اگر آپ جائیں گے تو وہ ایک سو پچیس تیس یا میکسیم ایک سو چاریس تک نہیں چلے جاتے ہیں پاکستان کے بیٹنگ سائیڈ ہے وہ اس وقت ماشاءاللہ بڑی اچھی فارم کے اندر ہے پیشلی آپ کے جو اوپنرز ہیں بابر آزم اور محمد ریزوان یہ جتنی اچھی فارم کے اندر ہے امریکہ سے اپنی پیٹ فارم کے اندر ہے اور ان کو پرپر رکر شیل کو سوٹ کر رہی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے دست سالوں سے جی جی زوہیب زوہیب آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے سبور آپ کی طرف آتے ہیں یہ بتائیے گا کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے پیچس کے اوپر میں ابھی تھوڑی سی بات کر رہا تھا تو اگر ہم لوگ سٹارٹ کسی بھی کرکٹ میں اگر آپ اچھا لیں آتے ہی اگر آپ ماردھار شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بجا ہے کہ آپ یہ نہیں چیک کرتے کہ پیچس کے اوپر باؤنس کیا سا ہے ویرییشن کیا ہے باولر کی اور آتے ہی آپ اٹھا کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اوپنرز سوائے پاکستان کے ایک میچ کے مکمل طور پر ناکام دکھائے دی ہے تھرو آٹ دو ٹارنمیٹ آپ کے سامنے عمران کل اگرامپل میں دوں گا آسٹریلیا کی ڈیویڈ وارنر اوپنر گئے ہیں اور انہوں نے کل ساٹھ سے اوپر سکور کی ہے ایک دو میچز کے اگر چھوڑ دیں تو باقی تو میرا ہر فلو اپ ہیں یہی وجہ آپ سلنکا کی ٹیم کو دیکھ لیں سلنکا کی ٹیم میں بھی اچھی خاصی لمبی بیٹنگ ہے اور ان کا ایک اوپنر اچھا کھیل ہے دیکھیں عمران ورلڈ کپ کا پریشر بھی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی نورمل ٹی ٹوئنٹی کرکٹ نہیں ہو رہی ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور گراؤنڈ میں اچھے خاصے کراؤٹ بیٹھا گیا ہے پھر پوری دنیا دیکھ رہی ہے پھر ورلڈ کپ کا اپنا پریشر ہے تو پرفارم کرنا اور پوری ریسپونسیبیلیٹی جو پریشر کے ساتھ گیم کے اندر جب ہاں ورلڈ کپ پہ میچ مدرتے ہیں وہ بلکل ہی الگ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جہاں پہ بڑے پلیئر جس کو ہم بگ میچ پلیئر کرتے ہیں وہ ہی زیادہ پرفارم کرتے ہیں اور چھوٹی ٹیموں کے اگر آپ پلیئر کو وہاں پہ پرفارم کرنا دیکھتے ہیں تو وہ اس میں بھی وہی پلیئر پرفارم کرتے ہیں جنہوں نے پریشر کرکٹ کھیلی ہوتی ہے تو یہ اوپنرز جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نئے اوپنرز ہیں اور آبیسلی ایسے بڑے ٹورنمنٹ میں اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ نارمل پرفارم کرتے آ رہے ہوں آپ ایسی منٹ میں بھی اپنی پرفارمس کو کیری کریں کیونکہ سامنے جو سائٹ ہوتی ہے وہ اپنی بیت سائٹ لے کے آ رہی ہوتی ہے اس میں ورلڈ کپ کے لئے اپنی سائٹ پریپیئر کی ہوتی ہے اور وہ ہر ٹیم کے اوپر ورکنگ کر کے آ رہی ہوتی ہے کہ اس پلئر کے خلاف اس نے کس سٹریٹیجی سے جانا ہے آپ نے آج دیکھا ہوگا ہے جب شاہین نے پہلا ہوتی رہا ہے تو اس نے زرزائی کو کسی اور جگہ بال ہی نہیں کیے وہ صرف چارہ تھا کہ میں اس کو یوکر لیند پر بال کروں اور وہ اتنا پریشر کریئٹ ہوا ہے کہ اگلے اور میں زرزائی بغیر کچھ سکور کے اپنی وکٹ دے گیا تو یہ پریشر جو ہے وہ ایک اچھی سائٹ کی بالنگ اس کا وکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل اچھی وکٹے ہیں وہاں پہ اچھا بیٹمن جیسے وارنر ہو یا بابا رو انفیکٹ انڈیا کا ورات پولی ہو یہ سب سکور کر رہے ہیں زوہیب ہمارے سے واپس آگے زوہیب آپ بیٹنگ کے حوالے سے پاکستان کی سے بات کر رہے تھے کہیے کیا کہہ رہے تھے بیٹنگ کے حوالے سے میں اسی یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان جگر آپ بیٹنگ دیکھیں سپیشلی ان ٹی ٹونٹی سائٹ پاکستان کے پاس جو ورائٹیز ہیں سپیشلی ان بیٹنگ سائٹ وہ بہت اچھی ہے اگر آپ سٹارٹ پہ دیکھیں بابا رازم اور محمد رزمان یہ فارم میں جا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سائن ہے کیونکہ اگر آپ پہلے دیکھیں تو پہلے جب پاکستان کے لیے ٹیم آج سے پاس سے چھے سال پہلے دیکھیں تو پاکستان کتنی اچھی نہیں ہوتی تھی اگر آپ کا سٹارٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے جب آپ کا سٹارٹ اچھا ہوتا ہے تو میٹر آرڈر کے پر پیشر بھی کام ہوتا ہے اور ان کا میرے خواہ سے اس دفعہ جنہوں نے ٹیم سیلیکشن کی ہے میرے خواہ سے وہ بہت اچھی سیلیکشن کی ہے آپ کے پاس میٹر آرڈر میں سٹرونگ بیکسمن ہے فخر زمان کو دیکھیں بڑی اچھی فارم چل رہی ہے حفیظ دیکھیں بہت ایکسپیرینس لے رہے ہیں اسی طریقے سے شوئے ملک آتے ہیں پھر آصف علی آتے ہیں میرے خواہ سے جو آصف علی کے اوپر جتنی زیادہ پیٹر سنزم ہوئا ہے سیلیکشن کے سالس لے کے آپ دیکھیں سکس نمبر پر جو بیٹنگ 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 کرنے آتا ہے اس کے پاس اتنی زیادہ بالز نہیں ہوتی وہ ہمیں وہاں پر وہ بیٹن سوٹ کرتا ہے جس کے پاس چار پانچ چھے بالز لے اور اس کے اندر وہ ہمیں دو سے تین اچھی بانٹریز دے دیں جیسے کہ اگر آپ نیوزی لینڈ کے میچ میں دیکھیں سیم ایسے ہی ہوگا ہے بارہ باز اس نے کھیلیاں اور اس نے تو ڈی ایٹ رنز اس نے بنایا ہے تو میرے خیال سے اس جنگہ کے لیے بہت اچھی انہوں نے سیلیکشن کیا ہے تو ہمیں پوری پاکستان ٹیم کو اس وقت سپورٹ کرنا چاہئے جس طریقے سے ماشاء اللہ کھیرے ہیں مجھے تو یہ پاکستان کا ورلڈ ٹیم کرا رہی شکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک آپ کو تو لگ رہا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی بڑی آسانی سے یہ ملچ بھی پاکستان ٹیم اپنے نام کر لگی عمران آپ کیا کہیں گے ورلڈ کلاس بولرز ہیں افغانستان ٹیم کے پاس مجیب الرحمن ہے راشد خان ان کو بڑا یقین ہے ان کے اوپر اسی لئے تو انہوں نے بیٹنگ کا پہلے فیصلہ کیا تھا آپ کو لگتے ہیں احسان ہے پاکستان بلکل ایسی ہے مجھے تو دیکھیں اگر ڈیٹ سو رنز ہو جاتے ہیں ایک سو چالیس رنز بھی ہو جاتے ہیں تو راشد تنگ کریں گے راشد ایسے بول رہے ہیں جو ٹی ٹوئنٹی میں چار پانچ چار پانچ آؤٹ کر لیتے ہیں اور ان کی جو تین وکٹیں وہ ہوتی ہیں اگر کسی بھی میچ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ سوال تو میرا خیال سبور خوجہ سے بنتا ہے کہ اگر تو اوپر سے وکٹ لوس نہیں کرتے اگر اوپر سے وکٹ آئے ایک آدھا یا لوس ہو جاتا ہے اپنی فلوپ ہو جاتی ہے تو پھر نیچے سے آ کر کس طرح سے کس سٹریٹیجی کے ساتھ کھیلنا پڑے گا ان دونوں سپنرز کو جو افغانستان کے ٹاپ کلاس پنرز ہیں عمران ابھی اگوانستان کا سکور جو ہے وہ نائنٹی ٹو ہے اور ابھی ان کے پاس آخری پانچ اور کا گیم باقی ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگوانستان یہاں دیٹ سو کر جاتا ہے تو وہ مورل ہی اگوانستان کے لیے وکٹری ہو جائے گی پہلے ہاف میں اور اس کو وہ کنٹی نیو کرے گا ان کی بالنگ کے اندر ٹاپ کلاس بالکل ہیں پاکستان کی کوشش ہی ہوگی کہ ان کو ایک سو بیس ایک سو پچھس ماکسیم ایک سو تیس اس کے اوپر نہ جانے دیں کیونکہ پانچ اب چھے وکٹے گر چکی ہیں صرف چار وکٹے رہ گئی ہیں تو بہت ہی زبردست مرحلہ اس ٹائم پر گیم کا اور یہی آخری پانچ اور جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ سیکنڈ فیز میں میچ کا ہوتا گیا ہے ڈیٹ سو ہو گیا اگوانستان کا تو پاکستان کے لیے واقعی ایک تف ٹاسک ہوگا آج ان کی بیٹنگ لائن پھر ٹیسٹ ہوگی ان کی اوپننگ کے اوپر ایک بہت زیادہ ذمہ داری ہوگی کہ اچھا سٹارٹ اگر وہ ایک اچھا سٹارٹ دے دیتے ہیں سرکل میں تو پاکستان کے لیے تھوڑا بہت آسان ہوگا بلکل یہ حلوہ نہیں ہوگا کیونکہ اگوانستان کی بالنگ سپیشلی ان کی جو سپن بالنگ ہے وہ بہت بکٹ ٹو بکٹ بال کرتا ہے اور اس پہ باؤنڈریز لگانا اتنا آسان نہیں ہوگا تو ڈیپینڈ کرے گا اگوانستان کی فیلنگ کے اوپر کہ وہ اپنی بالنگ کا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں میچ اچھا ہوگا یہ تو میں آپ کو بلکل بتا دوں میچ اچھا ہوگا ون سائیڈیٹ میچ نہیں ہوگا ہاں اگر ایک سو پچھے پیس کے اندر کر لیتا ہے پاکستان ان کو رسٹرٹ تو پاکستان کے لیے ہوگا کہ وہ سترہویں اٹھارویں اوپر میں اس گیم کو فنش کر دے گا ٹھیک ہے ایک اچھا میچ دیکھنے کو بلے گا ابھی تک کوئی اور ٹیم ہوتی تو ساری آؤٹ پہ آؤٹ ہوتے لیکن افغانستان ٹیم ہے کیسی ہے جو بڑا فیرلیس ہو کے کھیلتی ہے تو وہی ہمیں ان کی گیم بھی نظر آرہی ہے زوہیب آپ کی طرف آنا چاہوں گی ہم بیٹنگ باولنگ کی تو بڑی بات کریں لیکن فیلڈنگ بہت اچھی رہی ہے پاکستان ٹیم کی کیچیز جو پکڑے ہیں ہمارے لڑکوں نے بڑے زبردیس کیچیز پکڑے ہیں کیا کہیں گے فیلڈنگ کے حوالے سے دیکھیں اگر آپ تی ٹوٹی میں جائیں تو تی ٹوٹی میں آپ کو تینوں دپارٹمنٹ میں اچھا کرنا پڑتا ہے کیونکہ شورٹ فورمت ہے شورٹ فورمت کے اندر اگر آپ ایک بھی دپارٹمنٹ میں لیکھ کر رہے ہوگے تو آپ کے لیے بڑا پوبلم ہو جاتا ہے کیونکہ ایسا فیلڈنگ کے اندر اگر آپ بیٹھے پاکستان آپ کور کرتے ہیں تو میرے کے لیے بڑا پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے کسی کی ٹیم کے لیے فائدہ ہے جیسے کہ اگر آپ موسیلینٹ کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے نو ڈاوڈ وہ میکش آرہے ہیں پاکستان سے لیکن ان کی فیلڈنگ بہت آؤ کلاسی ہے تو پاکستان کی فیلڈنگ اس وقت جس میں آپ کے بعد شداب ہے آپ سے پاکستان 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 آپ سے پاکستان پاکستان وہ یہ بہت اچھی آپ کی پوری اوورال فیلڈنگ میں جان لگ نظر آرہی ہے تو اس کی آپ کو ریزلٹ کی نظر آرہی ہے دیکھیں اندرہ سے 20 سنز یہ آر میکش میں سیوڈ کر رہے ہیں نوزلینڈ کے نیاکس میں سپیشلی آپ کے پاکستان زمان کے اگر آپ پاکستان دیکھیں تو اس سے بہت جان ماری ہے تو اس دفعہ لگ رہا ہے کہ میرے کیا سے مجھے تو لگتا ہے کہ بران کھان ساتھ کے ذات کی پہلے پیٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس چیز سے ضرور اس سے فوکس کیا ہوگا کہ پاکستان ہمیشہ فیلڈنگ میں لیکھتا ہے لیکن ہمیں میرے کیا سے اس دفعہ بڑا اچھا فائدہ ہو رہا ہے اور ورنڈے کے لیے آپ کی جسی فیلڈنگ اچھی ہوگی آپ زیادہ سے زیادہ رنس جب آپ کور کرے گے تو آپ کو فائدہ ہوگا میرے کیا سے یہ بہت اچھا سائن ہے اور اگر آپ ایرونڈی ورلڈ کا پھیہ رہے ہیں تو اس کے در اگر آپ کی ایسی فیلڈنگ ہو تو ایسی فیلڈنگی پوری آپ کی ورلڈ کی نظری اس کے اوپر ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ہر دپارٹمنٹ ہے فیلڈنگ کے علاوہ بڑا اچھا دپارٹمنٹ جا رہا ہے تو کریڈٹ جاتا ہے اس میں منجمنٹ کا بھی کریڈٹ جاتا ہے جو اس بھی ایفرٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی فرنٹ پہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پیکٹ پہ جو ایفرٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے جو ہمارے کوچس ہیں فیلڈنگ کوچس ہیں جو ہم نے سکین مشتاق کو ابھی ریسرل ہی ہم نے ہائر کیا ہے تو یہ بڑا ایک اچھا سائن ہے کہ آپ لوکل پوچس کے ساتھ آپ انٹرنیشنل سٹیڈٹ سے جو پوچس ہیں اس کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان سے اس ورلڈ تب کے بعد کافی بہتر ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے سبور آپ کے سمجھتے کریڈٹ جو ہے کیاپٹن کو بھی بہت جو آتا ہے بابر آزم کی کیاپٹنسی سپورٹ آن رہی ہے جتنا کانفیڈنس ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو میڈیا ٹاکس کرتے ہیں پلیئرز اس میں بھی ایسے نہیں لگ رہا کہ ہواوں میں اڑے ہیں ڈاؤن ٹورز ہیں کیا کہیں گے بابر آزم کی کیپٹنسی کے حوالے سے جی بابر آزم جب کیپٹن پوائنٹ ہوئی تھے اس ٹائم پہ اور آج بہت بڑا فرق ہے دونوں ٹائم میں بابر آزم نے ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو گرون کی ہے اور سپیشلی جب میں نے پاکستان انڈیا کا میچ دیکھا اور اس میں جو بابر آزم کو جتنا کام دیکھا تو مجھے تو پہلے یقین ہی آرہا تھا کہ یہ وہی بابر آزم ہے جو اس سے پہلے انگلینڈ جب پاکستان گئی ہے اور نیوزلینڈ کھیل رہی تھی تو وہ بابر آزم اور اس ورلڈ کپ میں جو بابر آزم ہے اس میں بہت فرق آیا ہے میرے خیال سے بہت اچھی قسم کی ان کی گرووننگ ہوئی ہے سپیشلی جو ہمارے انٹرنیشنل کوچ آئے ہیں ان سے بڑا امپیکٹ پڑا ہے تو بہت زیادہ کانفیڈنس دی ہے اور اس کو یہ بھی پتایا ہے کہ جو ٹیم تم نے اتارنی ہے وہ ہی اترے گی تو جب آپ کیپٹن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کیپٹن جو ٹیم مانگ رہا ہوتا ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ میں پرفارم کر کے دوں اور بابر نے وہ شو کی ہے کہ اگر آپ نے میری ریکوائیمنٹ فلسل کی ہے تو اب میری ذمہ داری ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں میں کس طریقے سے وہ زمہ داری کو پورا کرتا ہوں اور بابر نے آمدر کیا ہے اور وہ کپٹن کی سکتے ہیں اور انشاءاللہ اور آگے اور وہ بہتر ہوگا ابھی تو ارلی ڈیر ہے بٹ ہی اترے ہیں کہ جی اس کے اندر لیڈرشپ سکلز موجود ہیں ایک ٹیم کو لڑانے کے اور پریشر ہے سیچویشن میں کام اور کول رہنے کے بلکل ایمان کچھ پوچھنا سائیں گے ملکل زویب یہ بتائی گا کہ گروپ کی جو پوزیشن ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹورنمنٹ انڈ ہو چکا ہے اس کو فارملیٹی ہے جو سے اپنے میچز کھیلنے ہیں تو ویس انڈیز کو کہیں لائب دیکھ رہے ہیں آپ یا ویس انڈیز کا بھی ختم ہو چکا ہے دیکھیں ابھی بڑی ارلی سٹیج پر آپ میں یہ پردکت نہیں کر سکتے بنگلہ دیکھ رہے ہیں اپنے میچز ہار چکا ہے وہ باہر ہو چکا ہے ویس انڈیز کے لئے اسٹیج ابھی چانسز ہیں کیونکہ ویس انڈیز کسی بھی ٹیپ کو کسی بھی وقت آؤٹ کلاوس کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس اس قسم کے پیز ہے اگر آپ دیکھیں ان کی ابھی پروپر ان کو سپورٹ نہیں کر رہی جاتے کہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان ویگٹس کے اوپر پروپر یوز ٹو نہیں ہے وہ ابھی ٹائم لے رہے ہیں ٹائم کے ساتھ اگر جس طریقے سے وہ ان کا مومنٹ ہے ویس انڈیز کو کس طرح سے آپ کہاتے ہیں آپ اسٹریلیا یا انگلینڈ کو باہر دیکھے ہیں ٹارنمنٹ سے انگلینڈ اور اگر آپ اسٹریلیا کو دیکھیں وہ بہت اچھی سائٹ ہے لیکن یہ تی ٹو انڈیز چھوٹا فورمائٹ ہے آپ ان کا بروپ دیکھیں لیکن اپنے میچز جیتے ہیں انگلینڈ دو میچ ہار چکی ملکل ڈیفنیلی اگر آپ دو میچ آرے ہیں ویس انڈیز ایک میچ جیتا ہے چھوٹے فورمائٹ کے اندر کوئی بھی آپ کو سائٹ کوئی بھی آپ کا جس کا دیٹ اچھا ہے وہ آپ کو جو ہے آپ بلکل وہ جیت سکتی ہے اگرادیستان جو ہے جیسے وہ بھی کسی کو outclass کر سکتی ہے اسی طرح سے بنگلہ دیش تیریل اچھا کے پاس وہ کسی بھی بڑی تیز کو ٹاف ٹائم لے سکتی ہے اگر انگلینڈ اور اسٹریلیا بھی دو دو بہتنیز ہار پر ویس انڈیز جیتے ہیں تو میرے خیال سے run rate تو ابھی چانس میرے خیال سے ویس انڈیز کے پاس بھی انگلینڈ اور اسٹریلیا کے پاس لیکن میرے خیال سے اسٹریلیا اور انگلینڈ کو پروپر ایک جائیں لیکن آپ پردکس کے ساتھ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو بھی upset ہی ہو سکتا ہے کیونکہ پول بڑا ٹاف ہے سب سے بڑی بات ہے جو پروپر ابھی کسی جو اگر آپ دیکھیں ویس انڈیز ہوگی اور آپ کے اسٹریلیا بھی ہوگی اس ٹائپ کے سپورٹ نہیں کریں لیکن ایک بیشمن بھی ہر ٹین جنر ایک دو دو بیشمن ایسے ہیں جو ون سیڈک گیت کو چینج کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ویس انڈیز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ابھی ان کے پاس چانسز ہیں اپنے جو ان کے ریسٹ آف سری میچز جن کو جو نہ کھیلنے ہیں اچھے مارجن سے وہ جیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کے پاس کسے مڑے نام دیں کرسیل سے لے کے لیے سبور اسی پر اگر بات کر لیں تو اصل اگر جو کہانی ہے اس ٹارنمنٹ کی ورلڈ کپ کی وہ کل اور پرسوں بہت شکل واضح ہونی شروع جائے گی ان دو دنوں کے اندر ہفتے اور اتوار میں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے بڑی بڑی ٹیمیں جو ہمارے گروپ پر دو ٹیم ہیں نیوزی لینڈ اور ہنڈیا ان کی بھی شکل کا خاصی واضح ہونی شروع ہو جائے گی کیا کہتے ہیں جی اس ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا جو کہ ہم نے دیکھا اور اس کے بعد سب سے بڑا میچ ہوگا انڈیا اور نیوزی لینڈ کا اور پھر انگلینڈ اور آسٹریلیا کا انگلینڈ اور آسٹریلیا کا جو میچ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پہلی پوزیشن پر دوسرے پول پر بلکل جی تو وہ میچ جو ہے وہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہوگا کیونکہ صرف پوزیشن اپنے گروپ میں فرسٹ اور سیکنڈ کو ڈیفائن کر رہا ہوگا لیکن انڈیا نیوزی لینڈ کا جو میچ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوگا کہ اس پول سے دوسری ٹیم جو ہے وہ آگے کون سے لیکن لیکن سبور انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ بہت ایمپورٹن میچ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے نیچے جو ٹیم ساؤتھ آفریقہ آ جاتی ہے وہ اگر اپنے باقیان میچ جی جاتی ہے تو پھر وہ نیچے سے سمی فانل کے لیے کوالیفائر کرنے کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ رن ریٹ کی بنیاد پر اوپر آنے کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تو ہے دونوں ٹیموں کے لیے امران اگر آپ نے ابھی تک جو ٹورنمنٹ دیکھا ہے اس میں یہ ٹیم جیسے ساؤتھ آفریقہ ہے یہ ساؤتھ آفریقہ کی بات کرو ہے ساؤتھ آفریقہ جو ہے منٹلی ڈسٹریبڈ ہے کوئی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلا میچ تھا آسٹریلیا سے تو وہ بالکل ہی مطلب بیٹنگ میں اچھی بھی طریقے سے کھیل رہی تھی ان کو کوئی ان کو مطلب ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی سٹریٹیجی سے آئی وی اور اس سٹریٹیجی کو لے کے چل رہی ہو ٹھیک ہے ان کی فیلڈنگ بہت اچھی ہے والنگ نے تھوڑا سپورٹ کیا لیکن میچ جو ہے وہ آسٹریلیا نے ایک ٹون سیٹ کر دی تھی اور اس کے بعد وہ میچ آرام سے جیت گئے تو یہ تو فور شور ہے کہ اس گروپ سے آسٹریلیا تو کنفرم آگے جا رہی ہے اور انگلینڈ کے کرا مثال لیں تو انہوں نے ویسٹ یونیز کو جس طرح پہلا میچ ہر آیا ہے تو وہ بھی مطلب بالکل ہی آپ سمجھے پچھ پن ساٹھ رن پر ایک ٹیم کو آپ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ کرنٹ والچیمکین ہو تو وہ بہت زیادہ آپ کو جاناں سائٹولوجیکل ایڈوانٹیج من جاتا ہے کورنفرنس کے اوپر تو ای ٹھیک ہے وہ وہاں سے ایفرٹ ہوگی ساؤت ایفریکہ کی بھی اور ویسٹرنیز کی بھی لیکن ایڈ آسٹریلیا اور انگلینڈ ویل فالو دی لائن پر سمی فائنل اچھا زویب کیا کہتے ہیں کہ دوسرے گروپ میں سے نیوزی لینڈ انڈیا کون سی ٹیم جو ہے وہ آپ کو آگیا تبی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں میرے خیال سے تو انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے نو ڈاؤٹ پاکستان کے کلاپ وہ بلکل اچھا نہیں کلے کچھ چیزیں ان کے فیور میں نہیں گئی لیکن انڈیا نو ڈاؤٹ اس وقت نمبر ون ٹیم ہے اور کی ترڈی اگر آپ دیکھیں جتنا ان کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے وہ اگر کلک کرتا ہے سپیشلی اگست نیوزی لینڈ تو وہ میچ بسکلی وہ میچ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون اس پول میں سیکنڈ ہے گر تو انڈیا وہ میچ نیوزی لینڈ سے دی جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو آپ فائنل میں نہ دیکھیں پھر اگر آپ دیکھیں گے انڈیا اتنا سرونگ ہو جائے گا منٹلی اتنا سرونگ ہو جائے گا ایک تو تھوڑا سا ان کے لیے یہ پابلم آگیا ہے کہ ان کے ایک بیگ کا جو ڈیپ ملے اس کے انڈر اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں ان کا میڈیا دیکھیں انہوں نے اپنی تین کو بہت دیکھنیا کیا ہوا ہے تو میرے خیال سے یہ بھی ان کے تھوڑا سا شاید ان کے فیور میں نہ چیز ہے نیوزی لینڈ آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کو جے ریکارڈ ہے ٹی ٹوانٹی کے اندر سپیشلی ہے کے سرونگی وہ بہت اچھا ہے وہ ہمیشہ انڈیا کے خلاف بہت اچھا کھیلتے ہیں تو ان کے لیے بھی ڈو اور ڈائی سچویشن ہے تو یہ بڑا کانٹی کا مقابلہ ہونے والا ہے اور پاکستان کی سپیشلی بات کی جو تو پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کی عوام بھی فائش یہ ہی ہے کہ نیوزی لینڈ جیتے کیونکہ اگر ہم انڈیا جیتے ہیں تو پھر انڈیا فائنل میں ضرور کھیلے گی اگر فائنل میں آتی ہے تو پاکستان بھی فائنل کھیلے گی اور یہ جو اگر فائنل ہوتا ہے جو ورلڈ ہے وہ جاتا ہے اب تک کا جو سکور ہے وہ سترہ شہر یا دو آور میں ایک سو چودہ رنز ہیں اور چھے ہی کھلاڑی آؤٹ ہیں اور ابھی بھی تقریباً سولہ بال باقی ہیں اس ایننگ کے فائنستان کے کتنے ایک سبور رنز ایڈ کر لیں گے اب آپ جو نبی ہیں وہ اندر بڑی فارم میں کھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر دوسرے بھی نبی ہیں دونوں ہی نبی ہیں ابھی ایک ریز پر موجود ہیں دیکھیں عمران کچھ کہہ نہیں سکتے دونوں اچھا کھیل رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر ان کی وکٹ گرتی ہے تو اگر ان سے وہاں پر فل سٹاپ لگ جائے گا سکورنگ لیکن پھر بھی دس پدرہ رن تو ایڈ کر نہیں لیں گے گرتے گرتے دیکھیں اگر جو اب یہاں سے وہ ایک سو پچاس بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اس طریقے سے کھیلتے رہے اور ایک سو پچاس جو ہے وہ تو خطر کی گھنٹی ہے پاکستان کے لیے اور ایک زبردست توم فیڈ کرتا ہے اگوانستان کے لیے کہ ان کے جو بولرز کو سکور چاہیے اور ایک سو پچاس پہ تو وہ بلکل چوڑے ہو کے بال کریں گے کہ ہم بلکل ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو ابھی اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس آور میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترن آ چکے ہیں ابھی بھی چار بولے باقی ہیں تو پریشر اگین پاکستان کے اوپر آ چکا ہے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اگوانستان جو ہے وہ بھی بتایا تھا کہ داوٹ پریشر کھیل رہے ہیں میچ اور یہ نظر آ رہا ہے کہ چھے وٹے گرنے کے باوجود دو بیٹسمن جو ہیں وہ سیٹ ہو کے مار رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے برکس اس کے کہ پاکستان کی بولنگ پہ جنہوں نے چھے وٹے لینے ہیں ابھی اچھی فیلڈنگ کی ایک چوکہ ہوتے ہوتے رہ گیا مطلب حسن علی کو وہ بہت ہلکہ لے رہے ہیں حسن علی کو سب لوگ ہلکہ لیتے ہیں ابھی میں حسن علی پہ آنے والی تھی کہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ اتنی فارم میں نہیں نظر آ رہے ہیں حسن علی کی بولنگ کے حوالے سے بھی کہا جا رہے ہیں کہ اتنے کانفرنڈ نظر نہیں آ رہے ہیں کیا کہیں گے سبور آپ حسن علی کی بولنگ کے والد ہے دیکھیں حسن علی نے اس اوور میں بارہ رن دی ہے اب تک اور اگر آپ اس اوور سے پہلے ان کے تین اوور دیکھیں تو اس میں انہوں نے کیا کہتے ہیں سکس رنس پر اوور دیئے تو آبیسلی ٹی ٹوینٹی جیم ایسا ہی ہے کوئی ایک اوور جو ہے وہ پورے سپیل کا رنڈ خراب کر دیتا ہے اب یہ ایک اور اچھا شارٹ مارا ہے اور جو کہ یقینی چوکا ہو سکتا تھا اور اچھی کلڈن کی تو اس میں بولر اس کے اوپر تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں بولر بہت اچھے ہیں انہوں نے وکٹ بھی اچھی امپورٹن وکٹ لیا ہے لیکن ٹی ٹوینٹی کرکٹ بہت چھارٹ فرمیٹ ہے کوئی بھی ٹیم سامنے ہو ایک دو اوور اچھے لگ جاتے ہیں تو ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کر لیتی ہے ابھی جو ہمارا کومنیشن ہے بولنگ کا اس کے اوپر تو اگر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو وہ ناماکول فی بات ہے ہم سب مس کر رہے تھے اب پاکستان ٹیم میں وہ نظر آ رہا ہے زوہیب آپ کیا کہیں گے جو حسن علی پہ اس وقت تنقید ہو رہی ہے آپ متفق ہیں یہ حسن علی ہمارا ٹاپ کلاس بولر ہے آپ کے چیمپنن ٹوفک ہے ابھی ابھی ایک چوکہ اور پڑ گیا ہے حسن علی کو اس آور میں سولہ رن آگئے اب تک ابھی بھی ایک بول باگی ہے اور سنگل مولی ہے سترہ رن انہوں نے اس آور میں دیا ہے ابھی اس کی فارم اس کی سن کی میرے کیا سے نہیں چاہی دی منجمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ایک دو میچے میں جب ریسٹ کروائیں گے آگے دو میچے ہیں آپ پتا ریسٹ بنتا ہے اس کا بالکل بنتا ہے اس کوڈ لینڈ کے خلاف اور اگر آپ کو انہمیڈیا کے خلاف ان کو رسٹ دیتے ہیں تو کسی بھی پلے کے فارم اچھی نہیں چاہی دی میرے کیا سکوڈ کرنے میں کوئی پرابلن نہیں ہے آپ کا وہ ویلڈ ساک بول رہا ہے حسن علی نے لیب یہاں پر لاس بول تھا ان کا لیکن وہ نو بول ہو گیا اور یہاں پر فری ہٹ مل گیا ہے حسن علی پہ ہاتھ جو ہے وہ کافی بھاری چل رہا ہے ہماری طرف سے بھی اور ادھر سے بھی جی بلکل بلکل اگر آپ دیکھیں اس ٹورنمیٹ کے ابھی تک فری ہٹ دیکھے تو میرے کیا سے ساتھ آٹھ بھی لگتا ہے عمران آپ کی باتوں کو جو ہے نا حسن علی تک جا رہی ہیں اور پریشر جو ہے نا ان کے اوپر آپ کی باتوں سے آ رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ فری ہٹ میں کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں پہ نبی لیکن مجھے لگتا ہے کہ سلوہر ون کریں گے آپ کا کیا خیال ہے میرے کیا سے کرنا تو سلو ہی چاہیے حسن علی کو کیونکہ سلوہ ون اس کا بہت اچھا ہوتا ہے تو اگر سلوہ ون کرتے ہیں تو میرے کیا سلوہ ون کرتے ہیں لیکن سنگل آئی اس بول پہ کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی انہیں اٹھارہ رن بڑے اس آور میں بڑا مہنگا وہاں ثابت ہویا ان کا یہ والا دیکھیں ایک چلی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو چہار آپ کے بولر ہے اس وقت ہاریس رو شاہین آماد ایک کس رن ہے اس وقت وہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں تو کوئی بھی ٹیم دیکھتی ہے کہ اس وقت فرم کس کی نہیں چاہرہی اس کو ہم تارگٹ کریں ہیں آپ تو موست لی آپ ٹیمیں دیکھیں لاست دو میٹس ہوئے ہیں انڈیا کو اور نیو میلینڈ کا میٹس ہوئے ہیں تو انہوں نے ٹارگٹ کیا سمالی کو لیکن اس میں ٹارگٹ میں فائدہ کیا ہوا کہ وہ وکٹ بھی نکال جاتے ہیں تو آپ کو وکٹ ٹیکر بولن چاہیے ہیں ٹی ٹھولٹی کے اندر کو بندرہ بیس اگر آپ کے کبر میں لگ بھی گیا ہے تو میرے کیال سے کوئی اتنا اس پیشو نہیں ہے وہ کبر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آگے پیکش میں بھی بہت لیکن سبور ابھی کہہ رہے تھے سبور ابھی کہہ رہے تھے اگر وہ ڈیٹھو تک پہنچ جاتے تو ٹھولٹی سے ٹھولٹی سےٹی شے ہٹانے تھے تو ملے پس چکیس پر ethical risk بہت سے ڈیٹھو جاتے تو 12 بالوں میں بیس پچٹس سمس کرو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہantoo سائیں گے میں نے کہا ہے oud مجیب آپ کو سٹارٹ پر جو نیو بول کرتے ہیں وہ بہت ٹائٹ لائن کا بول کرتے ہیں سبور آپ بتائیے گا اب ایک سو پچیس سنز ہو گئے ہیں آپ نے کہا تھا ایک سو پچاس کے قریب بھی اگر چلے گئے ایک سو پچاس ہو گیا تو ایک ہاف تو وہ جیت جائے گے مطلب وہ ایک ہاف جیت رہے گا عمران اگر ایک سو پچاس اخوانستان آج ٹارگٹ سیڈ کرتا ہے تو میں نے آپ کو کہا ایک اچھا میچ ہوگا اور آج شاید آپ کو ایک افسیٹ نظر آئے گا کیونکہ اخوانستان کی بالنگ نیوزیلینڈ کی بالنگ اور انڈیا کی بالنگ سے ڈیفرنٹ ہے وہ وکٹ ٹو وکٹ ہکرتی ہے اور وکٹ لیتی بھی ہے اور ان کے اور اتنا تیری سے گزرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا ایوریج وہ دس بارہ پر چڑ جاتی ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آخری اوورس میں پاکستان کسنا ڈسٹرٹ کرتا ہونے یہی پکچر ڈسکرائب کرے گا کہ میچ کس سمجھ جانا ہے اچھا سمجھ کریں کہ کوئی اپسٹ بھی ہو سکتا ہے آج کے میچ میں عمران آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اپسٹ ہو جائے گا بلکل مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی باہر بیٹھا بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو بھی لگ رہا کہ شاید افغانستان اس میچ کو جی جائے گا اب دو لوگوں کا جو ووٹ ہے وہ افغانستان کی طرف آگیا زہیب تو کہہ رہے ہیں سٹریٹ اوے پاکستان اس میچ کو لے کے جائے گا لیکن یہ کرکٹ ہے کرکٹ میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ افغانستان میچ جی جاتا ہے تو یہ والا پول پھر سے اپن ہو جاتا ہے کیا خیال ہے زہیب؟ ملکل دیفیل ہے اگر یہ افغانستان جیتا ہے تو پانسسان کے لیے بھی پرس circulتے ہو سکتا ہے قیمہ سکتا ہے اگر اب دو لوگ چند مقابل ہوں گا تو میرا نہیں خیال کہ پانسسان اس کو بھی لے گا پانسسان اپنی پوری سناپٹ لگائے گا پوری چاند مارے گا وکرد اگر آپ وکرد کے بیش دیکھنے گا تو وہ بڑا سوٹ کرے ہیں بچگرد کو آؤٹفیل بی بہت تیز ہے اور میرا نکھال کی اتنا زیادہ سٹرگل کرے گا پاکستان بانڈری ایک اور آگی ہے شاکہ پڑھا لاؤس کو یہاں پر لیکن پاکستان کی اگر طاپ کلاس بولر کو سکور پڑھا ہے تو دیفنیلی پاکستان کی بیٹنگ ان سے کافی بیٹر ہے پاکستان کی بیٹنگ تنگ کرے کہ ان کے بولر کوئیتا نہیں ہے کہ پاکستان سپینلس اچھا نہیں لیلتا پاکستان سپینلس کو بہت اچھا کلتا ہے اسپیشلی ریزوان ریزوان سپینلس کو بہت اچھا کلتا ہے ان کی جو سویٹ شوڑ ہے وہ تنگ کرے گی اس کے بعد آپ کے آپ کے نیچے بیٹس میں وہ سارے سپینلس پچھا کلتے ہیں میرا نہیں خیال کے تنگ کریں گا ابھی ایک اور جیسے آریس لوگوں نے بانٹری بھاری بڑے حراف سے کھے رہے ہیں ابھی ایک اور چوکہ ہے یا چھکہ ہے یہ بھی کنفر کرنا باقی ہے چوکے چھکوں کی ابھی بارش شروع ہوگی مجھے لگتا کہ افغانستان ٹیم کو بھی پتہ چل گئے کہ اب تھوڑا سا ایک اور چوکہ ہے آپ کم رہ گیا آپ جو کہہ رہے تھے افغانستان اس کے بہت قریب قریب جا چکا ہے سلسل دو چوکے آگئے ہیں ہمارے ان فارم امران دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ افغانستان بغیر کسی پریشر کے کلے گا چھے وکتے ان کی گر چکی تھی اور اس کے بعد یہ پارٹنرشپ اٹھاون ان کی پارٹنرشپ ہے دونوں کے درمی اور مطلب یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ایک ٹیم بغیر کسی پریشر کے کھیل رہی ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ ہماری کسییں وکتے گر گئی ہیں اور وہ اٹیک کر رہی ہے اسی طریقے سے جب ان کی باولنگ جو ہے وہ باولنگ کرنے اترے گی تو وہ اتر بھی یہ نہیں دیکھے گی کہ سامنے کون سی سائٹ ہے اور وہ ہمیشہ سے اس رنگ کھیلتے آئے ہیں برس اس کے پاکستان میں پریشر ہوگا کہ وہ اگوانستان کے خلاف اچھا پروپورم کرنا ہے اگوانستان سے جیتنا ہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان اگوانستان کا 2019 میں انگلینڈ میں ورلڈ کپ کا نائش تھا جو بھی پاکستان میں مرتے مرتے جیتا تھا جو کہ چیز کر رہے تھے اس میں تو وہی سیچویشن آج پھر آگئی ہے اور آج پاکستان کا جو اوپننگ پیر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا اگر وہ ایک اچھا سٹارٹ دے جو اگر وہ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان اس میچ میں پتہ کے قریب آسکتا ہے اور اگر وہ نہ سکتا ہے ایک اور بانڈری آئی ہے یہاں پر ہارے سکو اور ایک تیسرا چوکہ بھی یہاں پر آیا اور یہاں پر سکور ہو گیا ہے ایک سو چالیس کیا کہیں گے زہیم ایک سو چالیس ہو گیا ہے بلکل سکور رب نے آپ کو کہا ہے اگر چالیس پر چالیس پچاس پر ہی ہوتا ہے اگر وہ ایک سو چالیس پر تک لے جاتے ہیں تو میرے کاسے سب مشکلات ہو سکتے ہیں لیکن آپ یہ تو اٹلیس کم از کم کہیں کہ میچ فائٹنگ ہوگا میچ سیدھا نہیں جانے گا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑے آرام سے پاکستان اور پڑا سنگل میچ ہوگا میچ بلکل لیکن لیکی جائیں گے وہ اینڈ پک لیکے جائیں گے کیونکہ وہ بڑی فائٹ کرتے ہیں سیشلی فیلڈنگ میں بڑی جان مارتے ہیں بولنگ ان کی آلماس دین جو تھگڑے بولا رہے ہیں وہ پاکستانز میں کوئی سا تانگ کریں گے لیکن زویب اب سے تھوڑی در پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ون سائیڈید بہت سکتا ہے پاکستان تین بہت سکتا ہے لیکن ریکٹ میں تو کچھ بھی کہا جسکتا ہے وہ کرکٹ کا یہ بھالا حصہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا لیکن زویب کو پکڑ لینا ان کی بات پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک سو پچاس سے اوپر کروز کرتے ہیں تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے اگر ایک سو چالیس پانتالیس ہے آپ کا ٹاپ اڈر جتنا اچھا ماشاءاللہ ٹاپ اچھا کھیل رہے ہیں بابر آزم اور ازوان تریکے سے کھیل رہے ہیں تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہونا چاہیے چونکہ بڑے پریشر کیم تو دونوں جو ان کے سپیشل علیہ اولا میچ ہے اتنا وہ اچھا کھیلے ہیں تو یہ مچ اس کے لیے اتنا پریشر میں میرے کار سے وہ نہیں کریں گے پیٹر سائد تو وہ میرے خیال سے کہ وہ رہاں سے میری پردکشن آج کے قرارن ہونے سفر میں باستان رہاں سے چاہیے گا اچھا زویب اگر آج کوئی کوئی اپسٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم بار بار کہہے ہیں کہ یہ کمبینیشن وینی کمبینیشن بہت اچھا بنا ہو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہمیں پڑے گی آپ میرا بھی خیال کہ ہمیں تبدیلی کرنے چاہیے بلکل ریسٹ ضرور کرنا چاہیے حسن علی کو ریسٹ کروانا چاہیے ان کو بہت زیادہ نو بولز بھی کر رہے ہیں ان کا لائن لائنز بھی تھوڑا سا اس کو سٹرگل کر رہے ہیں تو ان کو اگر ایک سے دو میچز میں آپ کو آگے آپ کے جو آگے میچز ہیں وہ تھوڑے سے آپ کے پاس دیتے ہیں لیکن جیتنے کے بعد تو زہب کوئی بھی چینج نہیں کرتا ہے لیکن دو میچز ایسے ہیں جس میں آپ کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں بلکل کرنا چاہیے دیکھیں آپ تیم جونین کو لے کے گئے ہیں وہ بڑا اچھا سیلکی سکر ہے سپیشلی بولنگ مزر دیکھا جائے تو اس کے پاس بھی سلوڑ ڈیویز ہے وہ بڑی اچھی بال کرتا ہے اس کے پاس بھی سپیس ہے وہ بھی بال کرتا ہے تو اس کو بھی چانس دینا چاہیے آپ کی دو آگے ہلکی سائیڈز میں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو میرے کے ہاتھ کو اس کو ٹیسٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کو اگر آپ کھلاکتے ہیں تو آپ کو آپ کا جو پلے ہی رہا ہوں اس کو ریسٹ دیں گے تو اس کو بھی تھوڑا فی حساس ہوگا کہ میں نے اگلے میچے کی امپورنٹ میچے ہیں لیکن ابھی اس میچ کو جیتے کے بعد پچھنے کو ٹیسٹ ہوگا لیکن ایک چوکا یہاں پر شاہین آفریدی کو بھی جڑ دیا انہوں نے مطلب سکور ایک سو پنتالیس اچھا بھی رک گیا ہے مطلب بچ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی نہیں چوکا ہوا اچھی فیلڈنگ کی وجہ سے چوکا رہ گیا ہے اچھا ٹھیک ہے اب سبور آپ بجی پتائیے گا کہ اگر ہمیں اس سکور کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے کل ہم نے چینجز کیے تھے انہیں چینجز کے ساتھ بیٹنگ آرڈر بیج میں شفل کیا ہے اگر میڈر آرڈر پر زمیتاری آجاتی ہے پھر ہمیں نہیں چینجز کرنی چاہیے وہی جو بیٹنگ آرڈر ہے اور آصف کو اس کا جو نمبر بنتا وہی کھلانا چاہیے اس سکور کو ڈیفینڈ کرنا ہے میرے خواہ سے اگر ہمیں پہلے بیٹنگ کر رہا ہے آہو سوری پاکستان کی سٹریٹیجی ہونی چاہیے اس کو چیز کرنے میں دیکھیں پاکستان پہلے تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹارگٹ کیا ملتا پاکستان کو اور موسٹ پرابلی ون فورٹی نائن ون ففٹی تک میرے خواہ سے شاید ٹارگٹ ملے گا تو پاکستان اسی سٹریٹیجی جائے گا جس طرح وہ انڈیا کے خلاف گیا تھا آہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گی آہ کیونکہ آہ کیونکہ آہ کیونکہ وننگ کومبینیشن تھا اور اپننگ آپ کی سب سے امپورٹن رہی ہے دونوں میچز میں سٹارٹ نیزلنڈ کے خلاف اتنا تیس پینتیس رن کا ملا تھا ان کو اپنر سے تو وہ اسی کے ساتھ کنٹینیو کریں گے اور میرے خال سے اپنا شویب اور حفیظ کو تھوڑا اوپر آنا چاہیے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے آہ سپینرز کو دونوں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور فخر جو ہے وہ تھوڑا آف کلر نظر آ رہے تھے نیزلنڈ کے ساتھ سپینر پہ تو یہ ایک تھوڑی سی الارمی سچویشن ہے کہ اگر وہ سپینرز کو فخر جو ہے اتنا اچھا نہیں کھیل رہے تھے لیکن ان کا ابھی یہی ہے کہ وہ سرکل میں اچھا کھیلتے ہیں بس جو پوائنٹ یہی ہے کہ شویب اور حفیظ جو ہیں وہ اوپر آئیں اور سپینرز کے اوپر اٹیک کریں تو ہی اس میچ کو جیتا جاتا ہے شویب اور حفیظ سے مجھے یاد آ گیا سبور آج بھی ایک موقع بنتا تھا جہاں یہ پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی اور وہاں پر آپ دونوں میں سے کسی ایک کو استعمال کرتے اور وہاں پر پارٹنرشپ بریک کر سکتے تھے حفیظ اچھی بالنگ کر رہے تھے تجربے کو فائدہ اٹھایا نہیں آج عمران دیکھیں حفیظ جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈرز کو اچھی بال کرتے ہیں اور اگر رائٹ ہینڈرز کیا کے ان کو لگائے جاتا تو جس طرح حسن کی اوور میں سپور آئے ایک اور اوور آپ کو نظر آیا تھا تو وہ رسک لینا تو بہت 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 بڑا رسکی کال تھی پیس اٹائے آپ کے پاس اچھا ہے اور اچھی خاصی پیس سے بال کر رہے ہیں ہمارے بالرز تو اس کے اوپر سپینرز کو ان بیٹسمن کے خلاف آفائیں چلیں آخری بال ہے آخری بال پر دیکھتے ہیں کہ شاہین کیا کارنامہ سر انجام دیتا ہے بلکل اور اس سکور ہے وان پورٹی فائز اور اس پر چھے آؤٹ ہیں اور یہ لاسٹ بال ہے لاسٹ بال پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ نو بال ہو گیا یہاں پر اور فریٹ بھی ہے یہاں پر نو بال ہوا ہے ایک رن بنا ہے اور بھاگ کر ایک رن لیا ہے غالباً وکٹ کیپر کے ہاتھ میں آیا تھا لیکن انہوں نے کیونکہ ٹی ٹوئی ٹی کریٹ اتنی فاسٹ ہے تو یہنی کہ آپ کی بات مجھے کہیں نہ کہیں پوری ہوتے بھی دکھائی دے رہی ہے یہ کافی مطلب انپروفیشنل آج رہے ہیں پاکستان لے کے نو بال لے کر آرہے ہیں حسن نے نو بال کر آئی اور اب جو ہے وہ ایک اور دو نو بال پہلے ہو چکی ہیں اور ابھی سیسی نو بال یہ اوورویرس ٹائٹ بال تھا جس کو آئی ٹنک سو کہ نو بال کرا رہ دیا گیا جی تو بات یہی ہے کہ فری ہٹ تو میری ہے نا تو آپ آپ ٹی ٹوئنٹی میں تین نو بالے کر رہے ہیں اور اس پر آپ کو فری ہٹ مل رہی ہوں تو یہ تو آپ میچ ہارنے والی ملہب آج آپ دیکھ ستیں کہ پاکستان پریشر میں غلطیاں کر رہے ہیں ایکجیکلی زہیب یہ بتائی گا یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے سمہونہ یہاں پر کہ آپ اس طرح کی غلطیاں وہ کر رہے ہیں جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں بلکل میں اگری کرتا ہوں ضبور سے کہ ہمیں اس سے آپ کے مچھور بولر کہ آپ نے نے ٹی ٹی ٹے لئی پھلی ہوئی ہے کہ جو فری ہٹ ہیں وہ ایک آپ اگلی ٹی مہتر محقا دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر چارج کرے تو یہ میری خواہ سے اس کے اوپر ہمارے بولرز کو دیکھنا پڑے گا کہ ایمپورڈنٹ میٹس کے اندر آپ فری ہٹ یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ وان فورٹی سیون کا سکور کیا ہے افغانستان ٹیم نے وان فورٹی ایٹ کا ہمیں ٹارگٹ ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ فرسٹ ہاف کمپلیٹ ہو گیا ہے افغانستان کی بیٹنگ جاری تھی اور انہوں نے وان فورٹی سیون کا سکور کیا ہے وان فورٹی ایٹ پاکستان کے لئے انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے تھوڑی دن کے بعد پاکستان اس کو چیز کرے گا پاکستان کا ظاہر ہے بہت اچھی پچھلے دو میچز میں پرفارمنس رہی اور امید کرتے ہیں کہ یہ میچ بھی پاکستان اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے ممانوں کی جانے بیک ایک سوال کرتے ہیں پھر بریک پر جائیں گے اور بریک پر جب واپس آئیں گے تو یقینا ہم جیت یا ہار کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ جیت پر بات کریں گے زہیب کیا کہتے ہیں آپ ٹوٹل کے بارے میں اب کی آخری جو رائے ہے وہ کیا ہے کہ کس سٹرٹیجی کے ساتھ آنا چاہیے اور پاکستان کتنی وکٹو سے یہ جیت سکتا اور افانستان کتنا تنگ کر سکتا ہے بلکل افانستان تنگ کرنے کی پوری کوشش کرے گا جو سپیشلی آج آپ کو میڈر آرٹر کو ریپونسیبلٹی لینی پڑھیں گی ابھی کچھ دیر پہلے سبور بات کر رہے تھے کہ حفیز اور ملک کو اوپر آنا چاہیے میں بلکل اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ آج کی جو ان کی سرمت ہے سپن بہت اچھا کرتے ہیں وہ انہوں نے پوپر سپن تین ان کے پاس سپنگ اور آپ کے بار آور اوپر کرنے ہیں تو آپ کو میڈر آرڈر میں اب اگر آپ جس کو کھوڑا ساں دیجے لے جاتے ہیں فقر زمان کو شویت ملک کو اور حفیز کو اوپر کلاتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا سائل ہوگا وہ فارم میں بھی اس وقت ہے انپورچنٹی حفیز لگر آپ لاس میں اس نے بڑی اچھی شارٹ کیا نہیں ہے لیکن اس کا کیٹ پول آؤٹسانڈی ہو گیا تھا تو آج حفیز کو اوپر کریں ساتھ سے ملک کو چانس دے تو میرے خیال سے کہ یہ پاکستان آرام سے چیز کر سکتا ہے سبور آپ کیا کہیں گے اس ٹوٹل کے حوالے سے اور چیز کرنے میں پاکستان کی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے لیکن میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ افغانستان اگر اتنا سکور کر لیتا ہے تو اس کا مورال بہت ہائی ہو جائے گا اور آپ نے اپنی خود دیکھ لیا ہوگا کہ سٹریٹیم میں جو کراؤڈ ساؤس میں پاکستانیوں کے مو اترے ہوئے تھے اور افغانستان کے جو مو تھے وہ خوشی سے تعداد بھی مجھے پانیوں کی زیادہ لگ رہی ہے جیسے شروع میں ہم لوگوں نے آؤٹ کیے ہیں اس سے تو ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہم سو بھی کروس کرنے دیں گے لیکن ڈیرھ سو تک چلے جانا بڑی بات ہے تو اس ٹائم پہ مورالی اور مینٹلی جو ہے وہ افغانستان ٹاپ پہ ہے اور ایک ایسا ٹوٹل سیٹ کر دی ہے جس کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی پاکستان کو اور وکٹس ان ہینڈ کے ساتھ سرکل میں اچھا سکور کرنا پڑے گا اور وہ بھی افغانستان کی بالنگ پہ ہے جو کہ ٹی ٹوئنٹی رینچنگ میں اچھی بھی ہے اور وہ بغیر کسی پریشر کے آج بالنگ کر رہا ہوگا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے ایک اچھا میچ ہوگا ہے لیکن افغانستان پہلا ہاف جیت کی ہے پاکستان کی بالنگ پہ افغانستان جیسی ٹیم نے ڈیٹس ہو کر لی ہے تو یہ ان کی وکٹری ہے اور افغانستان کی بالنگ پہ پاکستان اگر چیز کر لیتا ہے تو پھر تو میں مطلب داد دوں گا پاکستان کی بیٹنگ کو کیونکہ افغانستان کی بالنگ جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ٹو بالنگ ہے تو بابر اور ازوان کے اوپر بہت زیادہ ارومدار ہے آج کہ وہ کیسا اوپننگ سارٹ دیتے ہیں سبور کے مطابق تو فرس ہاف جو ہے افغانستان ٹیم نے جی لیا دونوں مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا لیکن آپ کا قیمتی وقت چاہیے بھی ہے کیونکہ بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو یقیناً اس میچ کا فیستہ ہو چکا ہوگا تو تب ہم بات کریں گے کہ کس نے کتنا اچھا کھیلا کیا سریندھ رہی اور اگر نہیں جی سکے تو کیا خامی ہیں تھیں ان خامیوں کے بر بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے کہیں مت جائیے گا میچ کی دوسری انہیں کے بعد ہم دوبارہ سے جڑیں گے اور اس میچ کا جو تفسرہ ہے اور اس پر جو تحضیح ہے وہ ضرور آپ سے لیں گے